اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم جماعت دوم کی اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر چھ پڑھ رہے ہیں چڑیا اور چوہا تلفظ سیکھیں پیڑ اس کا معنی ہے درخت بل زمین میں جو کیڑے اور چھوٹے جاندر سراخ کرتے ہیں اس کو بل کہتے ہیں پھور چڑیا کے اڑھنے کی آواز چھینہ چپٹی زبدستی لینا پانٹ حصہ دینا یعنی آپس میں تقسیم کر لینا لڑنا بھرنا لڑائی کرنا چھٹ جلدی سے پشتانہ افسوس کرنا شیشم کے پیر پر چڑیا کا گھونسلا تھا شیشم کے پیر یعنی شیشم کا درخت وہاں پر چڑیا کا گھونسلا تھا جڑوں میں جو درخت کی نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر چوہوں نے بل بنا رکھا تھا وہاں پر چوہوں نے سوراہ کیا ہوا تھا دونوں ہمسائے تھے ہمسائے ان کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں یعنی ایک ساتھ ساتھ ان کی گھر ہوتے ہیں لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ایک دن چوہا پھل سے باہر نکلا اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا اسی لمحے یعنی اسی وقت چڑیا نے بھی اسے دیکھ لیا ادھر سے چوہے نے چھلانگ لگائے ادھر سے چڑیا پھور سے اڑی یعنی جلدی سے اڑی دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے چڑیا نے کہا یہ میرا ہے چوہا بولا نہیں یہ میرا ہے چڑیا اور چوہے کا آپس میں تعلق کیسا تھا چڑیا اور چوہے کا تعلق بہت ہاراپ تھا دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے دونوں میں چھینہ چھپٹی ہونے لگی چھینہ چھپٹی یعنی دونوں ایک دوسرے سے روٹی کا ٹکڑا چھیننے لگی ایک بکری قریب ہی چر رہی تھی چر رہی تھی گھاس کھا رہی تھی دیکھو لڑنا بھیڑنا بری بات ہے یعنی لڑائی چھگڑا کہنا بری بات ہے مل بانٹھ کر کھا لو آدھا ٹکڑا چڑیا لے لے اور آدھا چوہا کھا لے چڑیا نے کہا مجھے منظور نہیں یعنی میں یہ بات نہیں مانوں گی پہلے میں نے دیکھا تھا اس لئے یہ میرا ہے چوہا بولا نہیں پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اس لئے یہ صرف میرا ہے ایک چلاف کواہ یہ لڑائی دیکھ رہا تھا وہ جھٹ سے ٹکڑے پر چھپتا جھٹ سے چلدی سے چھپتا یعنی اسے پورن وہ ٹکڑا وہاں سے اٹھا لیا پنجے میں دبایا کائے کائے کرتا ہوا اڑ گیا چڑیا اور چوہا دونوں لڑتے چھکڑتے رہ گئے ٹکڑا چڑیا کو ملا نہ ہی چوہے کو دونوں بہت پشتائے یعنی دونوں کو بہت افسوس ہوا سوچنے لگے ہائے افسوس لڑائی نہ کرتے مل بانٹ کر ہی کھا لیتے عزیز طلبہ آپ بتائیں بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا آپ نے اس جواب کو کمنٹ سیکشن پر لکھ کر بتانا ہے عزیز طلبہ اس سبق میں ہم نے سیکھا ہمسائیوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے مرشک میں سب سے پہلے نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں دیئے الفاظ کے معنی سمجھیں بانٹنا تقسیم کرنا چھینہ چھپٹی ایک دوسرے سے چھیننا پچھتانا افسوس کرنا جھٹ پورل جلدی سے لڑنا بھڑنا لڑائی کرنا ہائے کلمہ افسوس جب ہم ایک چیز کا افسوس ہو تو ہمارے موں سے یہ لفظ نکل جاتا ہے ہائے تو یہ لفظ افسوس کا کلمہ ہے آپ نے کیا سمجھا سوال نمبر دو ہے سبق کے مطابق درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہ ہی دائرہ لگا کر کریں چڑیا کا گونسلا شیشم کے درخ پر تھا درست بے چڑیا اور چوہا مکری کے دانے پر لڑنے لگے غلط وہ روٹی کے ٹکڑے پر لڑنے لگے جی چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی درست دار ہے چیل روٹی کا ٹکڑا لے اڑی غلط کبھا روٹی کا ٹکڑا لے اڑا ہے ہے چڑیا اور چوہا بہت بچتا ہے درست سوال نمبر تین ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب دیکھیں چڑیا اور چوہے کو کھانے کی کیا چیز نظر آئے چڑیا اور چوہے کو زمین پر روٹی کا ٹکڑا نظر آئے سوال نمبر بے ہے چڑیا اور چوہا کیوں پچتا ہے اس کا جواب ہے چڑیا اور چوہا اس لیے پچتا ہے کیونکہ وہ آپس میں روٹی کے لیے لڑتے رہے اور روٹی کوا لے گیا سوال نمبر جیم ہے اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا اس کا جواب ہے اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ لڑنا بری بات ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے لفظوں کا کھیل سوال نمبر پانچ ہے مثال کے مطابق خروف کو جوڑ کر لفظ میں تبدیل کریں اور اس لفظ کے آخری خرف سے نیا لفظ بنائیں یعنی جیسے یہ مثال دی گئی ہے چھے ہے چھے لام علیف لا چھلان نون چھلان گ چھلان اور اس کی سب سے آخر میں آپ نے کہا ہے گاہ اور گاہ سے نیا لفظ آپ نے آگے بنانا ہے وہ لکھا ہے گائے اس سے اگلا حرف ہے مین نون منز زوئے و زو رے ساکین منظور آخر میں آیا ہے رے سے ہے اگلا لفظ راہ راہ روٹی آخر میں آیا ہے جے جی علیف جاہ دا ساکین یاد تے کاف تک رے علیف راہ تک رہ تک رہ اور آخر میں علیف سے بنایا ہے انار جب دو لفظ دو حروف آتے ہیں تو اس کے اوپر ہم شد لگاتے ہیں آخر میں آیا ہے علیف علیف سے بنا ہے علماری کوائد سیکھیں درزل الفاظ کو غور سے پڑھیں ان الفاظ کے آخر سے علیف یا ہے ہٹا کر بڑیے لگانے سے ان کی جمع بن گئی ہے جیسے چوہا کا علیف ہٹایا اور آخر میں ہم نے لگایا بڑیے چوہا سے بنا چوہے بستہ میں ہم نے ہے کو ہٹایا اور آخر میں بڑیے لگا گیا اس سے بنا بستہ سے بستے نیچے دیئے واحد الفاظ کی جمع بنائیں کووہ کووے بیٹا بیٹے لڑکا لڑکے توتا توتے بچہ بچے پوتا پوتے پڑھیں دیوی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں ہم گاؤں میں رہتی ہیں گاؤں میں زیادہ تر مکان کچھیں ہیں گلیاں بھی کچھیں ہیں گاؤں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں وہ انعاز سبزیاں اور پھل اکاتے ہیں لوگوں نے مویشی بھی پال رکھیں ہیں یہ مویشی دودھ دیتے ہیں دودھ سے لسی مکھن اور گھی بنتا ہے لوگ تازہ دودھ گھی مکھن پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اس لئے وہ صحت مند رہتے ہیں کچھ نیا لکھیں دیوی ہر تصویر کے نیچے جملے لکھ کر کہانی مکمل کریں یہاں پر ہمیں ایک تصویر میں شیر نظر آ رہا ہے جو کہ آرام کر رہا ہے اور دوسری تصویر میں ہم ایک چوہا کو دیکھ رہے ہیں جو شیر کے اوپر چڑھ کر جھولے لے رہا ہے کھیل رہا ہے تو اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہوگی ایک کفا کا ذکر ہے کہ ایک شیر جنگل میں آرام کر رہا تھا ایک چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا اچانک شیر کی آنکھ کھل گئے اس نے چوہے کو پکڑ لیا چوہا ڈڑ گیا وہ شیر کی منت کرنے لگا یعنی اس سے درخواد کرنے لگا مجھے چھوڑ دو شیر کو اس پر رحم آ گیا اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا ایک دن کشکاری جنگل میں آ گئی انہوں نے جال ڈار کر شیر کو پکڑ لیا وہاں چوہا بھی آ گیا اس نے اپنے دانتوں سے جال کار دیا شیر آزاد ہو گیا اور اس نے چوہے کا شکریہ دا کیا دیکھیں یہاں پر شیر جو ہے وہ جال کے اندر ہے اس کو شکاری نے پکڑ لیا ہے اور پوراں چوہا آیا اس کی مدد کیلئے کیونکہ اس شیر نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس نے اس کی مدد کی اور اس نے جال کو کار دیا اور اس نے شیر بھی آزاد ہو گیا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے یہ سبق پڑا چوہا اور چڑیا کے بارے میں جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں آپس میں لڑنا چگڑنا نہیں چاہیے محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسر سے مل بان کر کھانا چاہیے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور سبق اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل بیسک ایڈکیشن کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ نہیں نہیں robbed بہت سا خیال رکھیں سا خیال رکھیں 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 موسیقی